اسلام کے سب سے وڑے ٹھیکے دار ترکی اور پاکستان کے وائکوٹ کے اہوان کے وادوی فرانس نے ٹیچر سیمول پیٹی کی گلہ کاٹ کر ہتیا کیا جانے کے بعد اسلامی کٹر پنتیوں کے خلاف جوردار ایکشن زاری رکھا ہے جس کے چلتے فرانس نے راج دھانی پیریس کے اتر پوروی علاقے میں استطعت کٹر پنتیوں کو نشانہ بنایا ہے اور اسلامی کان دولن میں شامل ہونے کے آروپ میں ایک اور مسجد کو وند کر دیا ہے عدی کاریوں نے مسجد سے جڑے لوگوں پر ٹیچر سیمول پیٹی کو نشانہ بنا کر ویڈیو شوشل میڈیا میں شیئر کرنے کا آروپ لگایا ہے فرانس سیسی ادھکاریوں نے سیمول کی ہتیا کے بعد بہت تیجی سے اور جوردار ایکشن لیا ہے اس کے تحت وڑی سنکھیامے لوگوں سے پوچھ تاج کی جا رہی ہے اور بھوشیہ کی کاروائی کے لیے پلان بنایا جا رہا ہے تو وہیں فرانس کی راشتے پتی ایمیلون میکرون نے دنیا بھر میں ہو رہے بیروت کے بابجود اسلامی کٹرپنتی دیشوں کے سامنے نہ جھکتے ہوئے سپشٹ کر دیا ہے کہ دوشیوں کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا ایسے میں فرانس کے اس سکت ایکشن کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ فرانسیسی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ او تک ایک سو ویس ستھانوں اور سنگھ تھنوں کی تلاشی لی گئی ہے جن پر کٹرپنتی وچاردارہ کو فیلانے کا عروب ہے اس کے علاوہ آتنکوادیوں کو ملنے والے پیسے پر روک کے لیے بیاپک ہوجنا بنائی گئی ہے ساتھی شکشکوں کو سہتہ دی جائے گی اور شوشل میڈیا کمپنیوں پر دواب ڈالا جائے گا تاکہ بھڑکاؤ سامنگری پر روک لگائیں حالانکہ فرانسیسی راشترپتی دوارہ اسلامی کاتنکواد کی نندہ کرنا اب بھاری پڑتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ عروب سہت ادھکتر مسلم دیسوں میں فرانسیسی اتپادوں کے بحث کار کی مانگ تیز ہو گئی ہے تایازہ رہا ہے کہ کوویت، زورڈن اور کتر میں کئی دکانوں سے فرانس کے ونے ہوئے سامانوں کو ہٹا دیا گیا ہے تو وہیں ایشیا میں بھی پاکستان اور وانگلہ دیس میں فرانس کے خلاف بروت پردرشن ہو رہے ہیں گورتلو ہے کہ سولہ اکٹوبر کو شکشکی محمد کا کارٹون دکھانے کے کارن گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد فرانسیسی راشترپتی نے اسے اسلامی کاتنکواد قرار دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا دھرم ہے جسے سے آج پوری دنیا میں سنکٹ ہے ایسے میں انہیں ڈر ہے کہ فرانس کی قریب ساٹھ لاکھ مسلمانوں کی آبادی سماج کی مکھے ادھارہ سے الگ تھلگ پڑھ سکتی ہے اسی کے بعد سے فرانسیسی راشترپتی کے خلاف بروت پردرشن تیز ہو گئے ہیں